بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ہماری سندھ گورنمنٹ نے کل سے جمعہ کے جو اجتماعات ہیں ان پر بابندی لگا دی ہے اور یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہمارے لیے بلکل واجب القبول ہے اور اس پر بابندی کو ہمیں بلکل شرع صدر سے قبول کرنا چاہیے اور کل دوست و احباب اپنے گھروں میں ہی رہیں اور گھروں میں نماز پڑھیں ہاں مسجد میں اگر لوگ جو رہتے ہیں وہ اگر جمعہ کا احتمام کرنا چاہیں تو بلکل وہ کر لیں لیکن جو گھروں سے جائیں گے وہ نہ جائیں اور اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں باقی رہ یہ سوال کہ کیا پڑھیں جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کچھ جمعہ کے قائل ہیں اور کچھ ظہر کے میری ذاتی رائے واللہ علم کہ جمعہ کے دن اصل جمعہ ہی ہے اور اس کا موقع اگر موجود ہو تو جمعہ ہی پڑھ لینا چاہیے گھر میں اگر دو چار افراد چھے افراد موجود ہیں تو ازان پڑھ کے اور خطبہ ہو جائے اور جمعہ کے دو افرد پڑھ لیے جائیں ہمارے شیخ بدیودین رحمہ اللہ یہی ان کا موقع تھا اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بنگلہ دیش گئے تھے شاہ صاحب کے ساتھ تو وہ جمعہ کا دن تھا ہماری فلائٹ جب پہنچی ڈاکہ تو مساجد میں تقریباً جمعہ ہو چکا تھا تو ہمیں سیدھا ہوتل لے کے تو ہوتل میں شاہ صاحب تھے میں تھا اور مقامی ایک ساتھی تھے جو ہمارے میزبان تھے اور غالباً شاہ صاحب کا نوازہ وہ بھی ساتھ تھا تو شاہ صاحب نے انہیں ازان کہلوائی اوٹر کے کمرے میں اور جمعہ کا خطبہ دیا مختصر اور پھر جمعہ کی نواز پڑھا دی تو ہم اسی موقف کی تائید کریں گے تو ایسے علماء کی دونوں آرام موجود ہیں تو باہر کیف جو گورنمنٹسین کا اقدام ہے مستحسن ہے ایک طرف لاکڈان ہو اور ایک طرف جمعہ کی اجازت ہو تو یہ دونوں متعداد چیزیں ہیں کیونکہ جمعہ کیلئے مساجد میں لوگ آتے ہیں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں کسی کو مرض ہو یہ مرض بھی تو چودہ دن بعد نکلتا ہے تب تک کیا سے کیا ہو جائے وہ کس کس سے مل لے اور کہاں کہاں اپنے اثرات چھوڑ دے تو بلکل یہ مستحسن اقدام ہے اور اپنی رئیت کی جان و مال کی حفاظت یہ گورنمنٹ کا فریضہ ہے تو بلکل ہم اس کی تائید کریں گے اور یہی اپنی جماعتی حباب سے کہیں گے کہ گھروں سے نہ نکلیں اور گھر کے اندر ہی نماز کا احتمام کر لیں اللہ تعالیٰ اس وباہ کو ہمارے وطن سے اور تمام بلاد اسلامیہ سے ٹال دیر اٹھا لے اور ہم سب کو آفیت عطا فرما دے اور اللہ رب العزت سلامتی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ انہ سب کو اس ازمائش میں سر خروف فرما دے اور تمام جو بلاد اسلامیہ ہیں بالخصوص اور جتنی بھی ایک نوع بشر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس مرض سے بچا لے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وآہل طاعدہ اجمعین